اسلام علیکم دوستو امید کہتا ہم فٹ پارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کا ہوسٹ محمد راشد آج کی ویڈیو ہی جی ٹیمارٹر کی ایک ڈیزیز کے بارے میں اور ایک بھائی نے کچھ تصویریں بھیجی ہیں آپ کو بیک میں نظر آرہی ہوگی اور اس ٹائم میں ایسی تصویریں دیکھ کے مجھے بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا کہ سردی کا موسم چل رہا ہے اور جنوری ہے سخت سردی بھی ہے اور اس سال تقریباً عام حالات سے بھی سردی زیادہ ہے اس کنڈیشن میں بھی اگر ٹنل کے فارمرز کو ٹیمارٹر کے اوپر وائرس کے ایفیٹ نظر آتے ہیں وائرس کی انفیکشنز نظر آتے ہیں تو یہ ایک بہت سیریس بات ہے تو یہ کیوں ہے اس پہ کیا وجہ ہے اور یہ کونسی ڈیزیز ہو سکتی ہے اس پہ بات کریں گے آج کی ویڈیو میں جن بھائیوں نے چینل نہیں سسکرائب کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور پلیز لائک کیا کریں ویڈیو کو آپ کے لائکس کی بہت ضرورت ہے آپ کے ایک لائکس سے مجھے بہت فائدہ ملتا ہے تینکیو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹماتر آج کل ٹنل کے اندر کاش تھے اور امید ہے جلد ہی اس کو اپن کر دیا جائے گا لیکن ٹنل کے اندر بھی وائرس ان دنوں میں نظر آ رہا ہے ایون ایسل میں ہوتا ہے کہ وائرس زیادہ تر جب ہم وائرس کی بات کرتے ہیں تو وائرس کی جو انفیکشنز ہیں وہ ہائی ٹمپریچر پر جا کے ہی نظر آتی ہیں کیونکہ اس کا زیادہ تعلق آپ کو تھرپس سے یا وائٹ فلائی سے ہی ملتا ہے تو جس کا زیادہ جو آپ کو جو اس کے ٹمپریٹرز ہیں جو اس کے ان سے ٹرانسمنٹرز ہیں وہ آپ کو زیادہ تر ہائی ٹمپریچر میں مائے جون جولائے میں نظر آتی ہیں یا پھر کے بعد آپ سمجھ لیں کہ آپ کو شاید نظر آنا شروع رہے ہیں تو اس وقت ایسی کنڈیشنز ہونا جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ تھوڑا سا سیریس ہے یہ کب ہو سکتا ہے ایسی کونسی ڈیزیز ہے جو اس طرح کی کنڈیشنز بناتی ہو ان دنوں میں بھی وائرس آ سکتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں اس کو کہتے کہ یہ وائرس ہی ہے لیکن اس سے کہتے ہیں طبیکو موزیک وائرس طبیکو موزیک وائرس کے ایسا وائرس ہے جس کو انسٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کے ٹرانسویشن کے لئے ہم کہیں کہ اس کو پھیلنے کے لئے کسی حشرات کی ضرورت نہیں ہے یہ کسی انسٹ کے ذریعے نہیں پھیلتا بلکہ یہ اور بہت ساری وجواتیں جس سے یہ پھیل سکتا ہے جس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی پلانٹ کو سپوز یہ لگ جائے کسی لیو کو یہ لگ جائے تو اس کا اگر وہ کسی اور پلانٹ کو لگ رہا ہے تو وہ بھی یہ پھیل سکتا ہے اور اگر بیماری والا جو پلانٹ ہے وہ اس کے ساتھ کسی نے کام کیا ہے اس کے قریب کسی بندے نے کام کیا ہے کوئی اکپٹس استعمال کیا ہے کوئی اوزار استعمال کیا ہے وہاں پر اس نے گوڑی کیا ہے یا اس کی کٹنگ کوننگ کیا ہے اب وہی کینچی لے جا کے وہ دوسری جگہ کسی اور پلانٹ سے کٹنگ کر رہا ہے کٹنگ کر رہا ہے کیونکہ ٹنل کے اندر جو جتنے بھی ٹماتر لگائے جاتے ہیں ٹنل والے جو ٹماتر لگائے جاتے ہیں انڈیٹرمنیٹ گریٹیز ان میں یہ کٹنگ کی جاتی ہے اگر اس نے وہی اوزار کسی اور پلانٹ کے ساتھ استعمال کیا ہے تو یہ ان کو لگ سکتی ہے اب پہلی وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ کیوں لگ سکتی ہے یہ ٹوبیکو موزیک بارے اس کو نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ اس کی ریزن جو ہے ٹویک کو ہو سکتی ہے سم ٹیم ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے جو ماحول میں ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا خود آنرز جو نا جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا سگرٹ ایک ذریعہ ہو سکتی ہے اس کے پھیلنے کی تو بات کر رہا تھا کہ بیماری سگرٹ سے لگ سکتی ہے سگرٹ پینے والے بندے سے لگ سکتی ہے جو بندہ سگرٹ کا یوزر ہے اگر اس نے سگرٹ استعمال کیا ہے تو وہ اگر جا کے ٹنل کے اندر کام کر رہا ہے پودوں کے ساتھ کام کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بیماری ان پودوں کو لگ سکتی ہے تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ سگرٹ کا یوز ٹنل کے اندر نہیں کرنا اور اگر کسی بندے نے سگرٹ پینہ بھی ہے تو اس کے بعد وہ اچھے سے اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو چینج کرے اور اپنے ہاتھ کو اچھے سے صاف کرے اس کے بعد پھر جا کے وہ استعمال کرے اور اگر آپ کہیں بھی آپ کو ایسا پودہ نظر آتا ہے تو کوشش کریں اس پودے کو ٹنل میں سے نکالیں اور باہر نکال کے باہر پھینک دیں اس کو وہاں رہنے نہ دیں ایک تو اس کا یہ کنٹرول ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ مزیک جو ٹویکم مزیک وائرس ہے اس سے اگر کوئی ایسی گریٹیز آپ کو ملتی ہیں جن کے اوپر یہ بیماری نہیں آتی تو وہ کاش کریں کیونکہ یہ ایک دفعہ اگر اس ایریا میں آ رہی ہے تو پھر اس کے آگے دوبارہ اس کے آنے کی چانسز ہو سکتے اس ایریا میں اگر ہم اس کے لئے میڈیسن کی بات کریں تو میڈیسن میں آپ کو کوئی ایسی چیز اویلیبل نہیں ہے جو وائرس کے ایس لڑ سکے یا وائرس اگنسٹ کچھ پودے کے اندر واپس ریٹن کر سکے تو جو پودے ایک دفعہ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں وہ انفیکٹڈ ہی رہیں گے آپ کو ان کو باہر نکال کے پھینگنا ہوگا دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اگر قریب آپ سارے ہی پودے آپ کے انفیکٹڈ ہو چکے ہیں اور آپ نہیں ہٹانا چاہتے تو پھر آپ اس کو اچھے انپی کیس دے اوپر سے کیونکہ فولیر کا نظام تو اس کا بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے فوٹسنتسس کا نظام اس کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ اس کو دوبارہ اس کو بہت مشکل سے سروائب کریں گے یہ ہے کہ آپ اپنے پودوں کو اچھے امینویسٹ کے سپری کریں اس سے بھی بیماری کم سے کم لگے گی جن پودوں پہ آپ ابھی تک نہیں آئی ان پہ سپری کریں اور جو انفیکٹڈ ہو چکے ہیں ان کو باہر نکال گئے ہنگ دیں اور دور کہیں اس کو دفن کریں زمین کے اندر ہڈا کھوت کے اس کے اندر ڈال دیں تاکہ یہ بیماری دوسرے آپ کے کھیتوں میں نہ بھیلیں یہ کچھ اس کی پرکاشنز تھی اور یہ بیماری تھی ٹومائٹو کے بارے میں انشاءاللہ کچھ اور بھی اگر آپ کے ذہن میں ہے اس کے بارے میں پوچھنا تو پلیز مجھ سے وارسائب کے نمبروں پر کانٹیکٹ کریں اپنے اپنے پرابلمز بتائیں مجھے میں انشاءاللہ اس میں ویڈیو بنا ہوں گا آپ کے لئے ملک کرتا ہوں ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگئے تو پلیز شیئر کریں اور لائک لازمی کیے کریں اور آپ کی کمنٹس مجھے اچھے لگتے ہیں میں پڑھتا بہت لیٹ ہوں لیکن آپ کو پوری کوشش کرتا ہوں کہ سب کو رکھائیتا ہوں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ اگر نہیں ویڈیو کے ساتھ دوارہ حاضر ہوں میں تب تک کیلئے سلام ہوئی